یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اعبادی کیسا تک پڑ گی ہے یہ تو ہر جگہ پر یہ ہے نہیں تو پاکستان میں تو کیا پاکستان میں بھی ظلم کیا جارہا ہے پاکستان میں ظلم ظلم در ظلم کیا گیا ہے یہ تو ہندوستان بہت بہتر ہے پاکستان سے اچھا پاکستان میں تو لوگوں کی ماں و بہنوں کی عزت عبرو سرعام اچھا لی گئی ہے یہ سب نے دیکھا ہے کوئی فرنٹ فوٹ پہ دیکھ رہا ہے کوئی بیک فوٹ پہ دیکھ رہا ہے ہم نے تو بیک فوٹ پہ دیکھا ہے کہ بچیوں کو توبہ استقفار یہ سیاست کے پیچھے سیاست کی نظر کر دیا ہے اڑا دیا پگڑ کے یہ ہمارے ساتھ دو بھائی اور آئے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں اور ان سے بھی ریاکشن لیتے ہیں اچھا اگست کا مہینہ ہے ازادی کے دن چل رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا میں ایک مووی لانچ کی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے ادھر آگے اگر آپ آجائیں اور تلیل کے ساتھ تو بات ایسے نہ ہوتی کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ بلکل آپ لوجک دیں بات کو آگے بڑھаты ہیں دلیل دیں بلکل ایسے ہی آپ لوجک دیں کہ آپ آپ کے آپ کو کیسے لگتا ہے کیسے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا کی نسبت جیسے کہہ رہے ہیں پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اچھا نگائی کے والے سے ہر بلوں کے والے سے بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ کو تو پتہ یہ نوڈ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اسی لیے انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے کے ساتھ کا ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کرو میرے سے یہ ہے کہ پاکستان میں آپ بھی پاکستان میں بس رہے ہیں میں بھی بس رہوں یہ بھی بس رہے ہیں اقلیتیں بھی بس رہی ہیں بات ہوتی ہے جینے کا حق جینے کا حق وہ کس طرح سے جون سہنا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ بول نہیں سکتے آپ کو بھول رہے ہیں میں بھی بھول رہا ہوں لیکن اپنے داروں کے خلاف بولنے جو یہ کا کام کر رہے ہیں نہیں بول سکتے یہیں سے گعب پھر آپ کی پہنے گعب پھر آپ کی ماء گعب کیا آپ ان کی بات سیاگری کرتے ہیں؟ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر کسی ادارے کے خلاف بولنا نہیں جو ہے جو غلط کرے اس کے خلاف میں نہیں نہیں ادارے کے خلاف بولنا کیوں ہے؟ پاکستان جونس ہے نا وہ ایک ادارہ چلا رہا ہے سر جو غلط کر رہا ہے سیاستان تو گاندر گل گیا ختم ہوئی کا نہیں اس ادارے میں جو غلط گوہی کر رہے ہیں جو ستون ہے ستون جو ان سے یہ تین ہے عدلی ہے سیب یہ آرمی ہے اور یہ پارلیمنٹیرین ہے میڈیا بھی بہت بڑی ہے وہ میڈیا ایک بھی نہیں ہے کون امیار ایازہ ٹکر کا ملے وہ اندر ہے پتہ ہے کہاں نہیں پتہ نہیں پتہ نا وہ میڈیا ایسے ہی ہے وہ کلہ میڈیا باقی سب پانتوڑ پرچی پیسہ جو یہ چیزیں سچا کے لے گیا تھا اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ ایجنٹ ہے یہ تو بکا ہوا ہے جیسے آپ کوئی بھائی نے بھی کہہ دیا بھائی جان نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا اپنا دین کھلانے کے لیے تو اب یہی لوگ تھے اب آپ نے وہ چودہ سو صدی پہلے نہیں دیکھی اب جو دیکھ رہے ہیں نا وہ وہی ہے وہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ اب تو نبوت نہیں ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں یہ فرون کی اولاد ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے قرآن پاک کو آگے رکھے اس کے بیج میں سے کام کرے کوئی بھی نہیں ہے جیسے یہ بھائی نے آپ نے تھوڑی سی بات کی تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو انڈیا سے آیا یہ تو انڈیا کے وہ حق میں بات کریں آپ دلیل سے بات کر لیں ان کے ساتھ اور پھر انہوں نے انہوں نے اس پہ کہا نہیں نہیں میں نہیں بات کریں کمنٹس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ جورت نہیں ہے ایسے ہی ہے جورت تھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ پاکی بات ہے ساری میری نہیں ہے آپ یہ ادھر بھی کوئی بات کر رہے ہیں شاید ان کے پاس کوئی لوجک ہو کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے وہ بھائی کی مجھے کوئی بات کی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی وہ بات وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے زیادہ ظلم ہیدھر ہو رہا مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے جی بتائیں ادھر آئیں تھوڑا ساتھ چاہے بات میں بنائیے گا یہ بتائیں آپ دلیل آئی ہے انہوں نے کہا آپ دلیل دے کیا ظلم ہو رہا ہے ظلم یہ ہے ظلم کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے یہ جو ظلم ہوئے نا پچھلے ڈیڑھ سال سے ظلم یہ ہوئے کہ ایک تو دین اور اسلام کو سائیڈ پر رکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے پاکستان کی صرف بات صرف پولٹکس پہ آجیں آپ پاکستان بچاتے ہیں یہ آرمی بجاتی ہے ٹھیک ہے عدلیہ بچاتی ہے پارلیمنٹ ایریون بچاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کس نے پاکستان کو بچایا بتائیں جی آپ کس نے بچایا پاکستان اس میں پاکستان کو انہوں نے بات کر لی ہے پاکستان کو پاک آرمی نے بچایا ہے اور اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں انہیں نے بہت اچھا کام کی ہے پہلے ڈویلمنٹ وغیرہ کی ہیں بہت اچھا رلیف عوام کو دیا ہے گریب عوام کو دیا ہے اب یہ جو روڑا روڑے مگیاہی کا یہاں کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے اس طرح سے ہو گئے اس طرح یہ تو ٹھارہ کے بعد ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ٹھارہ سے پہلے سب ٹھیک چل رہا تھا ٹھیک تھا کیا تھا کیا پریشانی تھی بھائی جان یہ تو کہہ رہے ہیں یہ دو تین سال میں چاہتا دلیل دیتا ہوں آپ کو ہم چودہ گستف میں فورٹی ٹو ایر آل میں بتالی سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب چودہ گستاتی ہے نا تو پہلے ہی میں بھی اپنی گاڑی پہ جنڈا لگاتا تھا اپنی بائیک پہ لگاتا تھا ٹھیک ہے آپ یہ دلیل ہے یہاں پہ کیمرہ رکھ لیں اور پندرہ منٹ چلائیں ٹھیک ہے کسی ایک گاڑی پہ جنڈا دکھا دیں کسی ایک موٹ سیکل پہ جنڈا دکھا دیں کسی کے یہاں پہ دکھا دیں لیکن کیا ہوا ہے یہ کھڑے ہیں جو فلیک بیچ رہے ہیں دیکھ لیں اس کے بعد کتنہ بیک رہے ہیں یہ سامنے بلکل یہ دلیل ہے میری یہ میں کسی پہ مسلط نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا یہ سامنے آپ کے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے وہ وہ بھائی پیچھے سے کہہ رہے ہیں یہ تو پاکستان سا غداری ہے نا پھر غداری نہیں ہے یہ دلیل کے ساتھ بات ہے کہ ایسا کیوں ہوئے ہاں وہ یہ دیکھیں وہ یہ میں میں سمجھانا چاہ رہاں کہ میں بدار ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ہوئے میں بتاتا آپ کی یہ صرف ایک بندے کی وجہ سے ہوئے ہیں ایک بندہ میں ہی ہوں میں بہت رہا ہوں آپ نے کوئی لوجک کے ساتھ بات کرتے ہیں جو بھائی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنڈے چھیل نہیں ہو رہے یا اس طرح سے ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے ٹرینڈ کے ہم چودہ گست ہم نہیں منا رہے ہم ازاد نہیں ہیں یہ تو ایک بہت گھٹیا ترین ٹرینڈ ہے جو کہ یہ امران خان نے چلایا اس کی حکومت نے چلایا اس کے سوشل ورکر نے چلایا یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو بھی ہے چودہ جیسے دن کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن جو لوگ جو لوگ اس کے ان کی کیا ایشو ہیں جب یہ ازاد ہوا ہے ملک کو کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں لوگوں کی مائیں بہنیں عزتیں یہ کس طرح سے پہلے ہوا ہے یہ لوگ نہیں جانتے تو ابھی مائیں بہنیں عزتیں اور سب کچھ آپ کو لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیا بھائی ابھی آ رہے یہ تو یہ بول رہے تھے یہ تو ایک یوں اس کا مائنٹ سیٹ ہو گیا نا کہ اب کے پچھتر سالوں میں سے ساٹھ سال تو آرمی گزار کے گئی ہے یہاں پہ کہیں نا کہیں مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشن اس لائق نہیں ہیں کہ وہ گورنمنٹ چلا سکیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے پولیٹیشنوں کو ریسٹ دینی چاہیے اب اب آرمی کو اس کا ملک کو سمالنا چاہیے یعنی مارشل اللہ کی بات کر رہے ہیں مارشل نہیں لگانا ویسے آرمی سمالے ملک کو آپ کو پتا ہے اگر ہم اگر واقعی میں ایتھینٹک بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آرمی کسی بھی کنٹری میں ہوتی ہے مارشل اللہ یا ایم ایف پیسے نہیں دیتا آئی ایم ایف پیسے نہیں پھر دیکھیں یہاں جنرل زیا یارہ سال رہا مشرف یارہ بارہ سال گزار گیا یوب گھن گزار گیا اتنا وقت انہوں نے جو وقت انہوں نے گزارا اس میں حالات بہتر تھے اس میں حالات بہتر اس میں بھی ڈالر آ رہے تھے اس میں جو ان سے ہم ملٹری ایڈ آ رہی تھی اس میں افغانیستان کے حوالے سے اب بھی آئے گی اب بھی آئے گی کیونکہ اگر کیونکہ ان پولیٹیشن پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا چاہے کوئی بھی ہے چاہے عمران گھان ہے نواز شریف ہے زرداری ہے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا انٹرنیشنل لیول پہ لوگ بائر کے لوگ نہیں ٹرسٹ کر رہے کسی پہ بھی اب ٹرسٹ نہیں کر رہے اب عمران گھان کی ایک مہید انہوں نے بنائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اب آرمی کو جب پاوری آرمی کے پاس ہے تو آرمی کو چاہیے آگے وہ خود ہی ٹیک آور کرے وہ خود چلائے کوئی سیٹ اپ بنا دے صدارتی آرڈیننس جاری کر دے جس ملک میں صدارتی نظام ہے وہ بہترین چل رہا ہے وہ بنا دے یہ ختم کرے سیاستانوں کو یہاں سیاست کا ویسے ہی نام ہی ختم کرتے ہیں اچھا سیاست کا نام ہی مطلب نہیں یہ ویسے لاس میں بتاتے کیا وجہ ہے کہ ہمارے پالیٹیشن کیوں نہیں اس طرح سے کام کر پاتے دوسرے کرنے ہی نہیں دیتے ان کو نہیں انڈیا کی اگر ہم بات ابھی کر رہے ہیں ان کے پالیٹیشن بھی تو کام کر رہے ہیں اب ان کے پرائیم نیسر پورا ٹائم ان کی آرمی چیف نے کبھی آر ملک کو ٹیک آور کیا ہے نہیں کیا ان کے شاید پالیٹیشن نے کبھی موقع نہ دیا ہے نہیں وہ چلیں موقع بھی نہیں دیا انہوں نے کیا بھی نہیں انہوں نے یہاں بھی نظام ایسا لے کے آئے ایسا نظام لے ہیں کہ نہ آرمی ٹیک آور کریں بلکل ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہتر ہے نا اس لیے یہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ سیاست دانوں کو ریسٹ دے دیں چھٹی کر آ دیں سب کی ٹھیک ہو گیا اچھا پاکستان میں اگر آتی ہے جیسے ابھی تو یوٹیوب پہ آئے گی ہے اس لیے کیسے آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں یہ چیزیں اس میں کاٹ دینی چاہیے جو پاکستان کے خلاف کی ہیں اگر یہ چلائیں گے تو یہ تو پھر پاکستان کے خلاف سازج ہے یہ بھی پاکستان کے خلاف سازج ہے یہ بھی ایک کلپ بیچ میں سے کاٹ دیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا جو ایک کریکٹر بنایا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو آپ ہندوستان مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو وہ ہم ازاد کروا کے رہے ہیں وہ بھیเข taşیں دیکھیں کوئی پائیزیٹیو بات اُس میں ہونی چاہی ہے نیگیٹیو کوئی بات نی ہونی چاہی ہے نہیں یہ والا یہ والی بات کار تیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ازاد کروا کے رہیں گے کس کو ازاد کر رہا ہے سن ہندوستان کے مسلمانوں پاکستان کے اس میں ہاں انہوں پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کو ازاد کرا کے رہیں گے تو وہ ازاد کیسے کرائیں گے وہ ڈا اینڈیا میں رہ رہی ہیں وہ تو اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں وہ تو کشمیر میں بھی مسلمان رہ رہ ہیں ان کو ازاد کرائیں پہلے کشمیر کو تو ازاد کرائیں نا جہاں ضرور نہیں نہ ظلم کر رہے انڈیا وہاں پہ اور جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے وہ سب ٹھیک چل رہا ہے پاکستان تو بہترین چل رہا ہے پاکستان سائٹ کشمیر کی ہاں بہترین چل رہا ہے وہاں تو کوئی آپ بتائیں کہ وہاں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ میں تو میں بتاؤں گا تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ جونسہ وہ اسری کے سے پاکستان کو یہ کر رہے ہیں لیکن ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں تو دونوں سائٹ پہ دیکھیں ظلم وغیرہ کی میں بات نہیں کرتا ڈیویلومنٹ کی بات کرتا ہوں آپ نہیں بولا پوزیٹیو بات کرنی ہے ڈیویلومنٹ کہاں پہ زیادہ ہو ڈیویلومنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے زیادہ اُدھر تو نہیں ہو رہی ہے اُدھر تو مار رہے ہیں اُدھر تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے آپ کام کیا کرتے ہیں میرا پرابٹی کا کام ہے اے ملہب ایڈیوکیشن تو ہوگی مجھے بتائیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سائٹ کشمیر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں میں بتاتا ہوں ایک دو یا تین یونیورسٹیز ہیں میڈیکل کتنے ہیں میڈیکل ہاسپیٹلز کی اگر کالجز کی بات کریں آپ کو آئیڈیا ہے پاکستان سائٹ پر کتنے ہیں مشکل سے ایک دو ہوں گے شاید وہ بھی مجھے اس کا بھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ میں راف آئیڈیا ایک دو یا تین ہوں گے انفرسٹرکچر کی اس طریقے سے ہے روڈ کی اس طریقے سے ہے اور وہاں کے لوگ کچھ دن پہلے تو ان کے پرائیم نیسٹر نے گلا کر دیا تھا جو ازاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں دیا جا رہا وہ تو پورے پاکستان میں یہ ہے ایڈوکیشن کی کمی کھالی کشمیر میں تھوڑی ہے اب پورے پاکستان میں دیکھیں پنجاب میں کتنی یونیورسٹیز ہیں نہیں لاہور میں دو کافی کتنی ہے آپ گن لیں گورنمنٹ کی کتنی ہے میں جتنے وہ جانتا ہوں گورنمنٹ کی یونیورسٹی گناہ دیں مجھے کتنی ہے تقریباً تقریباً داستوں میں نام گنوا داستوں ہوں گی پورے پل اپنا لاہور میں داستوں ہوں گی تو ادھر پورے کشمیر میں دوں آیا یعنی بیچ میں کتنے عبادی کے عبادی کے ساتھ سے دیکھیں کشمیر کی عبادی کتنی ہے وہ ایریہ کس طرح کا ہے ایریہ کا بھی دیکھیں نا وہ آپ اگر انڈیا سے اس کا کمپیریزن کریں گے نہیں انڈیا کشمیر سے کر رہے ہیں انڈیا سے نہیں کر رہے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر کیوں گے دیکھیں کشمیر کا کشمیر سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اتر وائز پاکستان کا انڈیا سے اس ٹیمپے کمپیریزن نہیں پان رہا تو ہم کشمیر کا کیسے کریں کشمیر کا دیکھیں وہ کمپیریزن نہیں بنتا اس کا جب تک وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ چاہے سڑکیں بنا دیں پول بنا دیں جو مرسی بنا دیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا بندے ہی نہیں ہوں گے تو وہ پول سڑکیں کیا کریں گی آپ یونیورسٹی یہاں ایک امارت گھڑی کر دیں اور کہیں جی میں نے دس امارتیں بنا دی ہیں اور بندے انہوں ماری جان رہے ہیں گولیاں سے ظلم کری جان رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ ترقی ہے اس کو ایلمنٹ نہیں کہتے ہیں میں بات کو وائنڈ اپ کرنے کے لئے لاس میں یہ پوچھوں گا کہ اگر ہم نے یہ کنفرم کرنا ہو کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارے تک جو خبر آ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا کیا طریقہ کر ہو سکتا ہے مطلب دیکھیں ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کبھی آپ کشمیر ادھر وہ سائٹ پہ کے آپ کے میڈیا ہی بتا رہا ہے ہاں ہمارا بتا رہا ہے میڈیا ہی بتا رہا ہے اگر میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو آپ اپنے میڈیا سے پوچھیں گے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ گیا ہے اس نے بھی کہا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگ بھی چیپکار کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت سے ایسے انڈیا سائٹ کشمیریوں سے میری جب بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آن لائن تو وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کی بات کے ٹوٹلی اپولٹ بات کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ چیزیں ہیں لیکن ظاہری بات ہے نہ تو میں ابھی تک انڈیا سائٹ کشپیر میں گیا ہوں اور نہ ہی یہ گئے ہیں جب تک ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے میرے خیال سے ہمیں اس طریقے سے بلکل کلیر کے ظلم ظلم یہ چیز نہیں نہیں انڈیا سائٹ پہ جائیں گے کیسے وہ جانے دیں گے یہ تو بات ہے جب وہاں آپ بارٹر کراس ہی نہیں کر سکتے اُدھر ہی گولی مار دیں گے آپ کو ٹھیک ہے پاکستان سائٹ کے آپ بارڈر ہم نے اللیگل کراس تو نہیں نہ کرنا ہم نے تو پراپر تو انہوں نے جانا ہی نہیں دینا وہ تو وہاں کے لوگوں کو مار رہی ہیں ظلم